اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس قدر مسیبتوں اور مسائب کے باوجود بھی مسلمان قوم آج بھی زندہ ہے اور مجھے اس بات کے فقر ہے کہ میں اس امت کا حصہ ہوں کیونکہ حکمرانوں کا تو مجھے نہیں پتا حکمرانوں تو ستوپی کے ذوئے میں ہیں اکثریت اور خاص طور پر پاکستان کے لیکن پاکستان میں ابھی بھی اور پاکستانیوں میں غیرت باقی ہے مجھے یہ سن کے اور یہ جان کے بہت اچھا لگا مجھے خبر ملی اور پھر خبر کی میں نے تصدیق کی ہے کہ پندرہ لاکھ مجاہدین پاکستان نے موجود ہیں چونکہ ہمہ وقت تیار ہیں جنہوں نے خود کو والنٹیر کر لیا ہے مجھے یہ خبر دیتے ہوئے اکثر تھوڑی سی شربندگی ضرور ہوتی تھی میں مستصر تین چار دن سے آپ کو بتا رہا تھا کہ ایران میں پچیس لاکھ لوگوں نے خود کو ریجسٹر کروا دیا ہے کہ جناب ہم تیار ہیں آپ کسی وقت ہمیں کال دیں ہم جا کے لڑیں گے ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم لڑائی کریں گے میں سوچتا تھا کہ جار پاکستان سے بھی تو کوئی ہو تین چار دن سے میری اس پر بات ہو رہی تھی آج مجھے یہ خبر ملی ہے وہ خبر کا سورس کہاں سے ملی ہے کون وہ پندرہ لاکھ مجاہدین کا جو ایک کھیپ ہے وہ ارینج کر رہا ہے میں سب آپ کو بتاؤں گا یہ ایک بہت امپورٹن خبر ہے پاکستانیوں کے حوالے سے فلسطین کے لیے پندرہ لاکھ مجاہدین کون دے رہا ہے میری بات ہوئی میں نے کل بلکہ میں کہہ بھی دیتا ہوں میں نے کل ایک شکایت کی تھی میں نے کہا تھا جناب تحریک لبائک کہاں پہ ہے پھر تحریک لبائک والوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا انہوں نے مجھے تمام ثبوت بھیجے انہوں نے مجھے بتایا کہ علامہ سعاد رزوی جو ہیں وہ باقاعدہ فلسطینی سفیر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بیندل اقوامی جو برادری ہے اور ان کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے سفراء بھی علامہ صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں بات ہو رہی ہے فلسطین پہ فلسطین کے اوپر وہ ریلیا بھی نکال رہے ہیں فلسطین کے اوپر وہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں اتجاج بھی کر رہے ہیں بلکہ پرابلم کیا ہے ایک بات تو میں بھی مانتا ہوں کہ مینسٹری میڈیا پہ تیل پی تحریک لبائک پاکستان بلکل بین ہے بند کیا ہوئے اس کو کچھ نظر نہیں آرہا وہاں پہ تو تحریک لبائک پاکستان بین ہے اور ہاں یہ میں کہوں گا کہ ان کے سوشل میڈیا سیل بہت ایکٹیو ہے اس سے پتا چلا کہ تحریک لبائک پاکستان کرنے کیا جا رہی ہے ناظرین تحریک لبائک پاکستان کے جو نائب امیر ہیں وہ امیر ان کا یہ دعویٰ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پندرہ لاکھ مجاہدین جو تیار بیٹھے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تیار بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف صرف رستہ دیا جائے یہ بھی نہیں کہ کسی اجازت کا انتظار نہیں ہے ہمیں رستہ دیا جائے پندرہ لاکھ مجاہدین یہ تحریک لبائک والوں کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آسرہ نہیں کریں گے ہم ماریں گے ہم جا کے فلسطینیوں کے ساتھ بم پھٹے کا تو ساتھ کھڑے ہوں گے وہ شہید ہوں گے تو ہم بھی ہوں گے اور اگر لڑنا پڑا جو کہ لڑنی جا رہے ہیں تو پھر ہم ماریں گے پھر ہم پھینٹی لگائیں گے بھئی اسرائیل کی ٹھیک ٹھاک یہ ان کا دعویٰ ہے تو لٹس ہی اب اس پہ کیا رد عمل آتا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے تنقید بھی کی ہے ہماری حکومت نے ایک بیان دیا تھا جناب کہ ہمارے دل ان کے ساتھ ہیں تو جی ہمارا فلاں ان کے ساتھ ہیں مضمت کرتے ہیں جیسے ہوتا ہے ہر دفعہ ہم جا کے وہ لبکشائی کر کے آ جاتے ہیں اس پہ انہوں نے کہا علامہ سعید عزبی کا یہ بیان ہے کہ جناب آپ نے یہ غوری یہ جو ہے ہم رکھے ہوئے شاہین مہین یہ ہم نے کم چلانے ہے اس کے بیان کم کا کچھ حصہ میں چلا دیتا ہوں آپ کو سنوا دیتا ہوں یہ آپ درہا اس کو سن لیجئے ناظرین جی نئی 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 جناب ہم کھڑے ہیں اور تم اپنی سفارتی تعلقات اپنی سفارتی حمایت اپنے پاس رکھو اپنی اخلاقی حمایت اپنے پاس محمد عربی کے غلاموں کو بام چاہیے غوری دے سکتے ہو شاہین دے سکتے ہو تو جاؤ ورنہ چپ کر کر بیٹھو ورنہ ہمارے زخموں پر مزید نمک نہ چھڑو ہمیں یہ نا امید نہ کرو کہ آپ محمد عربی کے غلاموں نے نہیں آنا اب محمد بن قاسم کے کسی وارث نہیں نہیں آنا یعنی یہ بیان ان کا جو ہے وہ سخت بیان تھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے یہ سب کچھ ہم نے جو ہمارے پاس ہتھیار ہے اور بڑے بڑے state of the art ہتھیار ہے یہ کس کام بھی ہے کیا پاکستان براہ راست جنگ میں جا سکتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ possible ہے کہ پاکستان براہ راست جنگ میں جلا جائے اس پر definitely debate ہو سکتا ہے